پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہ بھی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اس کو عدب کے خلاف لگا میرا پانی اب ان کے سامنے گزرے اور وہ اس سے وضو کریں وہ وہاں سے اٹھا اٹھ کر امام حمد عمبل کے اس ڈاؤن سائیڈ پہ بیٹھ گیا کہ وہ وضو کریں ان کا پانی میری طرف آئے میرا پانی ان کی طرف آئے یہ مجھے عدب کے خلاف لگا ہے لہذا ادھر بیٹھ کر وضو کرنے لگا کہ یہ عدب کے خلاف ہے ہاں ان کا اگر مستعمل پانی آتا ہے وہ میرے لئے سعادت ہے لیکن میرا پانی ادھر جائے نہیں ابن ح امبر اتنا بڑا امام یار نہیں میں ادھر جاتا ہوں ادھر بیٹھ گیا لکھا کہ جب فوت ہوا ہے مرا ہے تو وقت کے ولی نے خواب میں دیکھا کہا کہ تیرا ماجرہ کیا ہوا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئی فرمایا کہ تیرا ایک عمل ہمیں ایسا ملا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم تیری بخشش کرتے ہیں تو نے ہمارے محبوب بندے امام عامدی میں ہمبل کو عزت اور عزمت دی تھی آج ہم تجھے عزمت دے کر جنت میں داخل کرتے ہیں آپ کو خبر ہی نہیں کس آپ کے چھوٹے سی عمل پر فیصلہ کیا ہونے والا ہے ایک شخص نے امام عامدی میں ہمبل کو بڑھ کر جلدی سے ان کو جوتا دے دیا وہ جب دروازے نکلنے کے مسجد سے جلدی سے جوتا ان کے سامنے رکھ دیا انہوں نے جوتا پہن لیا اور وہ شخص خود پیچھے ہٹ گیا حالی کہ خود اس کے نکلنے کا وقت تھا پیچھے ہٹ گیا اور جوتا آگے رکھ دیا وہ پہن کے چلے گئے کہتے ہیں وہ شخص جب مرا ہے اللہ تبارک وطا اس کو کہا تو نے عامدی میں ہمبل کی تعظیم کی تھی آج ہ ہم تیری تعظیم کر کے تجھے جنت میں داخل کرتے جنہی Hanki ھالکہ آپ سوچتے کہ یار جوتا دے دیا اس میں کیا نجات ہونی ہے نہیں نجات اسی پہ ہونی ہے آپ کے تعجید ہو سکتا اللہ دیکھی نہ کیونکہ آپ سے زیادہ تعجید تو فرشتے پڑھتے ہیں آپ سے زیادہ سجد فرشتے کرتے ہیں آپ سے زیادہ تسبیعات فرشتے کرتے ہیں آپ سے زیادہ قرآن کی دلاتے فرشتے کرتے ہیں آپ اگر کتنی بھی کر لیں فرشتوں سے بڑھ نہیں سکتے لیکن کسی اللہ والے کو الل اس کے آگے جوتے آپ نے رکھ دیئے اس کا جوتہ اٹھا کے آپ نے آگے رکھ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرم یہ کام انسانوں والا ہے اور انسان فرشتوں سے افضل ہے اسی بنیاد پر اس کی بخشش کر دیتی یہ مزاج پیدا کرو نتیجہ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس تعظیم کے نتیجے اس امت کو منور کرتا جائے گا تو علامہ دمیاتی رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا آدمی علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ وہ چلے جا رہے تھے اپنے گھوڑے پر خدام ساتھ ہیں تو دیکھا کہ سامنے ایک نابینہ شخص آ رہا ہے بڑا ایک نابینہ اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی اس نے ہاتھ پکڑا ہے اور وہ لے کے چل رہی جیسی حضرت دیکھا نیچے زمین پوترے اور آ کے جلدی سے ان نابینہ بڑے شخص کو مصافح کیا اور مصافح کر کے ان کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے کافی دیر تک چلتے رہے جب چلتے رہے ان کا مقام آگیا وہاں چل کے واپس آگئے تو شاگید ان کے حضرت یہ کون ہیں آپ کی عظمت کا عالم یہ کہ ملائک وقت کے بادشاہ آپ کا انتظار کرتے ہیں اور عوام کی محبت کا عالم یہ لیکن یہ بڑے میاں کون ہیں نابینہ جس کا ہاتھ پکڑ کے آپ چل رہے تھے فرمایا کہ یہ نابینہ وہ ہیں کہ بچپن میں انہوں نے مجھے قرآن تھوڑا سا پڑھایا تھا بچپن میں میں نے تھوڑا سا قرآن ان سے پڑھا تھا تو میں پہچان کہ یہ وہی ہیں میرے استاد ہیں لہذا آج مجھے گوارہ نہیں ہوا کہ میرے استاد پیدا چلی اور میں گھوڑے پر سوار ہوں لہذا میں ان کے ساتھ پیدا چلتا رہا ہے کہ آج ہمیں آج ہمیں اس قسم کا عدب ہے بچپن میں کسی سے نورانی قیدہ پڑھ لیا آج یہ نورانی قیدہ پڑھا تھا کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے ہاں بخاری شریف اگر کسی سے پڑھی ہے ہاں یار چلو اس کی تو عزت ہم کریں بھئی شیخ الحدیث صاحب ہیں ارے اللہ کے بندے جس نے نورانی قیدہ تمہیں پڑھایا ہے اس نورانی قیدے کے بغیر آپ بخاری تا پہنچے کیسے ہیں آپ قرآن کے حافظ بنے کیسے ہیں وہ نورانی قیدہ پڑھانے والا جو قاری حافظ ہے اس نے جو کام کر دیا ہے اس نے جو بنیاد ڈال دی ہے وہ بنیاد وہ شیخ الحدیث بھی پیدا نہیں کر سکتا اور آپ کی نظر اس محدث و مفسر پر ہے اس کی عزت ہم کریں گے اور نورانی قیدے والے کہے قاری صاحب سیڈ پہ جاؤ قاری صاحب آپ کے گھر بچہ پڑھانے آتے ہیں دروازہ ہی نہیں کھلتا بیلیں مار رہے ہیں ہاں جی آج چھٹی کریں آج بچہ سو رہا ہے آج ہم نے پارٹی میں جانا ہے وہ قاری صاحب بچار پتہ نہیں کتنی دور سے کئی میل سے سیکل چلا کے پہنچتا ہے پڑھانے کے لیے آپ کا تو پیسے دیتے ہیں یار یہ کوئی کمال ہے آپ پیسے دے کے پڑھانے کاری صاحب مفت بڑھاتے ہیں دیکھو اسے علامہ شعرہ نہیں فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بچوں کے استاد کی عزت نہ کی عدب نہ کیا خدمت نہ کی فرمایا کہ اس کی اولاد کو علم اللہ تبارک و تعالی عطا نہیں کرتے ہیں